السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس فارغ وقات ہوں whenever you're free, spare time ہو کچھ اور ذمہ داری نہ ہو اپنے وقت کو دین میں لگائیں علم حاصل کرنے میں نمازیں پڑھنے میں اللہ کا ذکر کرنے میں قرآن کریم کی تراوت کرنے میں دین کو سمجھنے میں اچھی صحبتوں میں رہدے میں ان میں محنت کریں ان میں کوشش کریں کیونکہ دیکھیں بری صحبتیں تو بڑی آرام سے مل جاتی ہیں جگہ جگہ available ہے اچھی صحبتوں کو تلاش کریں اچھے لوگوں کو تلاش کریں ان میں بیٹھیں اچھے دوست بنائیں دین کی بات عام کریں دین کے پیغام کو عام کریں دیکھیں اہل جنت آپ کو پتا ہے اہل جنت جو ہوں گے نا جنت والے جو ہوں گے ان کو بھی ایک حسرت ہوگی حسرت ہوگی ہے کہ کاش حدیث شریف میں آتا ہے الموجم الكبیر میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو ویسے تو کسی قسم کے حسرت اور پریشانی نہیں ہوگی مگر وہ دنیا کی ان گھڑیوں پر بہت پشیمان ہوں گے جو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزاری ہوں گی انہوں نے ان پر بڑے پشیمان ہوں گے اور موجم الكبیر میں اس روایت کو روایت کیا گیا اور امام منظری کہتے ہیں کہ امام بحقی نے اس حدیث کو متعدد آسانیت کے ساتھ روایت کیا شعب العیمان میں یعنی حدیث نمبر پانس سو گیارہ پانس سو بارہ پانس سو تیرہ شعب العیمان میں اور ان میں سے ایک سند جو ہے نا وہ جید بھی ہے اسی طرح اس کو الترغیب والترہیب میں بھی روایت کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے دین کا علم حاصل کرنے سے متعلق کہ جو شخص علم کی جستجوں میں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا وہ شخص جو علم کی جستجوں میں کسی راہ کا مسافر ہوا کسی راہ کا مسافر ہوا کوئی طریقہ کار جو اس کے پاس ہو جو اس تک پہنچ سکتا آج کل دیکھیں نا آج کل تو انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے ساری چیزیں بھائی گھر پہ بیٹھے لوگ کلاسز لے رہے ہیں کوئی مائیکروسافٹین پر کوئی واتس ایپ پر کوئی زوم پر کوئی اور مختلف ذرائع پر سکائپ پر مختلف طریقے سے کلاسز ہو رہے ہیں اور کوئی جا کر تو جو شخص علم کی جستجوں میں کسی راہ کا مسافر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے اسے امام مسلم نے الزکر والدعا میں روایت کیا ہے بھارہ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں